آج جب آپ کو سکھائیں گے آپ اتھینٹک کشمیری اچار کیسے بنا سکتے ہیں کشور آنچار جو کہ ایم شور سب کو بہت پسند ہوگا کشمیری اچار جب گھر پہ بنایا جائے تو سب کو زیادہ پسند آتا ہے کیونکہ صاف طریقے سے بنایا جاتا ہے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن انگریڈنٹس میں ہم نے یوز کیا ہے کشمیری ساگ یہ ہم نے لیا ہے ایک کلو فلگو بھی یا کالی فلار ایک لیا ہے ہم نے نظر لیے ہم نے پانچ چھے دیکھئے ساتھ میں ہم نے یوز کیا ہے یہاں پہ بیٹ روٹ یا چوگندر کلر دے گا بہت اچھا اچار کو ریڈش یا مولی مجھ تین چار اور کیرٹس یا گاجر گازر اور ماسٹرڈ آئل یوز کیا ہے تو سب سے پہلے سبزی کو ہم نے کٹ کر دیا ہے جو ہاک یا ساگ اس کو چھوٹا کیا ہے کالی فلار گیا فلگو بھی کو بھی اس طرح سے ایک ایک فول بنا کے رکھا ہے کیرٹس کو بھی کٹا ہے بیٹ روٹے اینڈ پہ ڈالنا ہے تب بھی پیل ہوگا باقی سب سبزی کٹ کے رکھ دیئے اب بلانچنگ کرنی ہی ہمیں جو یہ ندرو ہے اس کو سب سے پہلے آپ الگ بلانچ کریں گے بلانچنگ کا مطلب ہے اُبلتے ہوئے پانی میں ایک اُبال لانا ہے پھر اس کو تھنڈے پانی میں ڈال دینا ہے ایک اُبال لانا ہے تاکہ جو اس میں بیکٹیریا ہے گندگی ہے کیڑے وغیرہ یا جو بھی اس میں جرمز وغیرہ ہے وہ سب مر جائے کیونکہ اچار کی سبزی بہت ٹائم کے لئے پریزرور کرنی ہوتی ہے تو یہ کلین ہونی چاہیے اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں باقی سبزی جو کی گاجر ہے مولی ہے فلگو بھی ہے اس کو بھی آپ ایک اُبال لائیں گے پھر وہ پانی پھینک دیں گے گرم پانی اور سبزی کو ڈائریکٹل ٹرانسفر کریں گے اب تھنڈے پانی میں تھنڈے پانی میں اس لئے ٹرانسفر کرنا ہے ورنہ یہ کھوتی رہے گی گرم پانی میں ڈپ ہو کے اس لئے اس کو تھنڈے پانی میں ڈالنا ہوتا ہے تاکہ ککنگ جو ہے وہ سٹاپ ہو جائے اب اس کے بعد ساگ کو بھی ہم سیم وے میں کریں گے بلانچ اُبالتے ہوئے پانی میں ایک اُبال لائیں گے پھر پانی پھینکے ساگ کو بھی تھنڈے پانی میں رکھیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساگ بھی اُبال رہا ہے اور سیم وے میں اس کو بھی اب تھنڈے پانی میں ڈال دیں گے اب ان ساری سبزیوں پہ ہمیں نمک لگانا ہے کیونکہ یہ سبزیاں سکھانی ہیں اور سکھانے کے لئے ان کو سارا پانی نکلنا چاہیے نمک ڈالنے سے سارا پانی اندر کا نکل جاتا ہے بہار اس لئے ہم ان پہ نمک جو ہے سالٹ نون وہ رب کر دیں گے تو یہ دیکھئے جو ندرو ہے اس کو تو الگ ہی ہم ڈال دیں گے اس کو مکس نہیں کریں گے ابھی اس کے ساتھ جو باقی سبزی ہم نے بلانچ کر کے رکھی تھی وہ بلٹوے پانی سے تھنڈے پانی میں جو رکھی تھی نکال کے اس کو اب ہم نمک ڈالیں گے نمک اب دو سے تین چمچ ڈال دیجئے گا جتنی سبزی ہوگی اس حساب سے ڈال دیجئے گا اور پھر اچھے سے اس کو رب کرنا ہے نمک کو ہر ایک سبزی کے پیس پہ تاکہ یہ نمک سے کور ہو جائے اور پھر جب ہم کو سکھائیں تو ان میں پانی جو ایکسس وارٹر ہے ایکسٹرا پانی جو ہے سارا وہ سکھ کے نکال جائیں ندرو پہ بھی ہم نمک ڈال دیں گے تقریباً ایک چھوٹی چمچ تک اور اس طریقے سے مکس کر کے رکھ دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہمیں یہ سبزی سکھانے کے لئے رکھنی ہے اگر دوب بہت زیادہ ہے اچھی دوب ہے تو آپ اس کو بارہ گھنٹے دوب میں سکھائیں گے سبزی کو اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں اچار کی تیاری اگر کم دوب ہے جیسے کہ آج کل ونٹر میں کم دوب ہوتی ہے تو آپ اس کو کم رہ کے اندر بھی سکھا سکتے ہیں شیٹ ڈالیے گا نیچے اس کے اوپر سبزی رکھ دیجئے گا چوبیس گھنٹے اس کو پھر کم سے کم آپ کو رکھنا پڑے گا اچھے سے سکھانے کے لئے تاکہ پانی جو ہے وہ سارا ڈرائے ہو جائیں اور چوبیس گھنٹے کے بعد ہی آپ اس کو پھر یوز کریں گے اچار کے لئے یہ دیکھیں کم سے کم چوبیس گھنٹے اگر آپ اس سے زیادہ بھی رکھنا چاہتے ہیں وہ زیادہ اچھی بات ہے لیکن منیموم ٹوئنٹی فور آرز آپ کو چوبیس گھنٹے ایک دن رکھنا چاہیے یہاں پہ سبزی سوک گئی ہے تو اب ہم اس کو جو ہے مسالوں کی تیاری کریں گے اچار بنانے کے لئے ہم نہیں کرنا ہے سموک نکلنے کے بعد یہ دیکھیں سموک نکل کے بعد ہم تھنڈا کریں گے اس کے بعد یہ یوز کریں گے یہاں ہم نے دانوال بیول لیا ہے یا دنیا کی سیٹس ایک کپ یہ ہمیں روست کرنا ہے ساتھ میں ہم لیں گے ماسٹرڈ سیٹس یا آسور اس کو بولتے ہیں کشمیری میں یا آدھا کپ اور جے کیارم سیٹس اجوائن یا جاوین بولتے ہیں کشمیری میں یہ تین جبج لیں گے لیکن اس کو اجوائن جاوین کو ہم روست نہیں کر رہے ہیں تو یہ دیکھئے صرف ان دو سیٹس کو ہم کر رہے ہیں روست اور ہلکا سا روست کریں گے آپ جلانے نہیں ہیں یہ سپائسز جو زیرہ ہے وہ بھی ہم ایک وڑی چھمneysڈ دییں گے اس کو بھی ہم ساتھ میں ہی روست کر دیں گے تو جو بوری تھی آپ کو اجوائن جاوین اس کو ہمیں روست نہیں کرنا ہے اس کے وغیر ان سپائسز کو روست کرنا ہے روست کرنے کے بعد ہمیں ان کو ہلکا سا توڑنا ہے آپ مکسر گرانے میں بھی کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے یہ بس ہلکا سا توڑنا ہے کیونکہ یہ اگر آپ پاورڈر بنائیں گے تو ویسا اچار میں نہیں ہوتا ہے سپائسز جو ہوتے ہیں وہ بس تھوڑے سے کورسلی گرائنڈ کیے گئے ہوتے ہیں اس طریقے سے ہلکا سا آپ کو سپائسز کو گرائنڈ کرنا ہے اب ہمارے پاس جو گارلک تھا ہم نے گارلک یہ پندرہ بیس کلوز لیے تھے روحن اس کو بھی ہم تھوڑا سا کریں گے اب ہمیں سبزی جو ہے اس میں مسالے ایڈ کرنے ہیں اس لئے کسی بڑے سے برتن میں آپ سبزی ڈال دیں گے تاکہ اچھے سے آپ اس پہ مسالے تیل وغیرہ رب کر سکے ساری سبزی جو ہے ندرو مکس ویشٹیبل جو تھے ہم نے ہری مرش یا نیل مچ سوانگن بھی لیے ہیں دس بارہ وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اچھا ٹیسٹ آتا ہے ان کا بھی اچار میں پھر جو روحن ہیں یا گارلک یہ بھی ہم ایڈ کریں گے جو بیٹ روٹ یا چوگندر ہے وہ بس ان کو اوپر سے کور اٹھانا ہے اور سلائس کر کے ڈال دینے ہیں اب جو ہم نے مسالے روست کر کے اس طرح سے کرش کیے تھے وہ ہم ڈال رہے ہیں اس پہ یہ دیکھئے ساتھ میں میں نے آپ کو بولا تھا یہ اجوائن ہے جاوین وہ سیدھے ہی ایڈ کرنا ہے بینہ روست کیے ہوئے یہ دیکھئے کشمیری میں اس کو جاوین کہتے ہیں یا ہم نے تین بڑے چمج ڈال دیئے ہیں اور اس کو روست نہیں کیا ہے ہم نے نمک ڈال دیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے یا اینڈ پہ بھی ایڈجس کر سکتے ہیں پہلے ایک یا دو چمج ڈال دیجئے گا اینڈ پہ اور ایڈجس کر سکتے ہیں کورینڈ پاوڈر ایک بڑی چمج دانوال پوڈر جنجر پاوڈر آدھ چھوٹی چمج شوانٹ ترمریک پاوڈر یا لیدر ایک بڑی چمج لال مرچ یا وزل مچوانگن تین بڑی چمج بڑی چمج میں یوز کر رہی ہوں ٹیبل سپون یاد رکھئے گا کیونکہ سبزی کافی زیادہ ہے تو تین ٹیبل سپون تک آپ کو لینا ہے ایک کیجی کے لیے باقی جو وہ سپائسز ہیں کیرم سیٹس وغیرہ اب اس میں ہم ڈال دیں گے ماسٹرڈ آئیل جو تھنڈا ہو چکا ہے ماسٹرڈ آئیل اچھے اس لیے ڈالنا ہے اس میں داکہ وہ سبزیوں کو بھی کوٹ کریں اس سٹیج پہ جیسا کہ میں بول چکی ہوں پریزرویشن کے لیے وہ کافی ضروری ہے ابھی ہم مکس کرتے کرتے ماسٹرڈ آئیل ہلکا ہلکا ڈالتے جائیں گے تاکہ جو ہم نے سارے مسالے اس میں ڈال دیئے ہیں لال مرچ نمک اور کھڑے مسالے وہ سب مکس ہو جائے اچھے سے اس سٹیج پہ ہم نے لال مرچ چیک کی اور ہمیں تھوڑا کم لگا اپنے حساب سے اس لئے ہم نے اور ایک بڑی چمچ ٹیبل سپون ایڈ کر دیا ہے آپ نمک اور لال مرچ اینڈ پہ ایک بار چیک کریں گے اس کے بعد آپ پیک کریں گے اچھا یہاں ہم نے وینگر یا سرک لیا ہے دو بڑی چمچ وہ ایڈ کر دیں گے اس کھٹا سے ہی اس میں فرمنٹیشن ہو جاتی ہے اور یہ دیکھئے پھر آپ کا اچھا بن جاتا ہے تو وینگر اگر آپ کے پاس نہیں ہے سرک وینگر تو آپ نیبو بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو بوٹل میں ٹرانسفر کرنا ہے ہم نے شیشے کی بوٹل لی ہے آپ ہی پرفر کیجئے گا وہی لینا اس میں خراب بالکل نہیں ہوتا ہے وہ ڈرائے ہے اور پانی نہیں لگا کے ہے اس پہ نیچے اس میں ماسٹر آئل ڈال دینا ہے ماسٹر آئل نیچے بوٹل پہ ضروری لگانا ہوتا ہے اس میں اسی ماسٹر آئل میں پریزرور ہو جاتا ہے اور بن جاتا ہے اب آپ کو جو یہ بوٹل ہے اس میں اچھار اتنا برنا ہے کہ یہ پوری فل ہو اس لئے آپ بوٹل اسی اکورڈنگ لیں گے جتنا آپ کے پاس اچھار ہے اگر بوٹل چھوٹی لی ہے اچھار زیادہ ہے دو تین بوٹل میں ڈال دیجئے لیکن اوپر سپیس نہیں رہنی چاہیے جتنا آپ کو اوپر سپیس رہے گی اچھار میں اتنا وقت اچھا نہیں بنے گا اس لئے آپ کو اس کو بھر کے پورا ڈال دینا ہے اس طرح سے میں اس کو پریس کر رہی ہوں ہاتھ سے تاکہ پورا اچھار نیچے تک ہو جائے کرش کر کے اس کو رکھنا ہے اچھے سے یہ دیکھئے پوری بوٹل ہم نے بھر دی ہے اور اس میں جگہ نہیں رکھی ہے اوپر اس کو ہوا کی جگہ نہیں رہنی چاہیے اوپر اب اس کو پورا ایئر ٹڈ بنانے کے لئے میں یہاں پہ کلین ریپ ہے وہ یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس کلین ریپ نہیں گھر پہ موجود ہے آپ کے پاس کوئی بھی نارمل پولیتھین جو گھر پہ موم جام آپ وہ رکھ سکتے ہیں اور اس کو اس لئے رکھنا ہے تاکہ اس میں جو ایئر ہے اس کی جگہ نہ رہے جتنا اس میں ہوا جائے گی اس میں فنگس وغیرہ ہو جائے گا اور یہ خراب ہو جائے گا چار اس لئے اس میں ایئر ٹائٹ رہنا چاہیے یہ کیاپ سے تو ایئر ٹائٹ ہو جائے گا مگر to make it double sure ہم اس کو پورے طریقے سے ریپ کریں گے تاکہ اس میں بلکل بھی گنجائش نہ ہو خراب ہونے کی تو اچھے طریقے سے پراپرلی آپ اس کو ٹائٹ طریقے سے بند کریں گے چاہے کلین راپ سے یا پولکھین سے اور اس کے بعد آپ اس میں لڈ بند کریں گے تاکہ پورے طریقے سے یہ بند ہو جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اچھے سے بند کیا ہے اس کے بعد اس کو لڈ سے بند کروں گی اور جو اچار ہے وہ آپ کو رکھنا ہے تھنڈی جگہ پہ اور اندیرے والی cold and dark place اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچار crunchy ہو اگر آپ چاہتے ہیں تھوڑا نرم اچار بن جائے تو آپ کو رکھنا ہے اندیرے والی جگہ تھوڑا نرم بنانا ہے cold and dark place پہ اگر آپ کو اس کو پورے طریقے سے crunchy رکھنا ہے cold and dark مطلب ایک تو وہاں پہ اندیرہ ہونا چاہیے اور وہ تھنڈی جگہ ہونی چاہیے اندیرے والا تھنڈی جگہ میں رکھ کے اچار آپ کو بن بھی جائے گا اچھا اور تھوڑا سا crunchy رہیں گی ورنہ اگر آپ گرم جگہ پہ رکھیں گے اندیرے والی تو پھر وہ تھوڑا سا نرم بن جائے گا اس طریقے سے اچار جو ہے وہ آپ رکھ دیں گے 15 یا 20 دن اور آپ دیکھ سکتے ہیں اچار جو ہے وہ تیار ہو جائے